حضرت وصف علی وصف صاحب کی شہرہ آفاق تصمیف گھم نام عدیب سے وصف علی وصف صاحب کو لکھا گیا ایک خط آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں بابا حضور السلام علیکم آپ کا محبت نامہ بہت ساری الجنوں کی دواء بنا اداسی کی شفا بنا سنبال کر رکھ لیا ہے جب بھی طبیعت بھٹکتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتا ہوں حضور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے محفلوں سے دوری کے موسم میں سنگت سجدی رہے تو اچھا ہے بہت ساری باتیں عرض کرنی ہوتی ہیں سوچتا ہوں تو یہ ساری باتیں دراصل ایک ہی بات ہے سیدھا راستہ پا لیتا ہوں پھر من میں کھوٹ کیسا ہے یہ کھوٹ ختم کیوں نہیں ہوتا کوئے کے پانی کی طرح جتنا نکالتا ہوں اندر ہی اندر کہیں سے رس کر پھر اتنا ہو جاتا ہے ختم نہیں ہوتا کبھی کبھی اپنے آپ سے بڑی شرم آتی ہے حضور آپ جانتے ہیں ایمان اور یقین آپ نے عطا فرمایا ہے میری اپنی کمزوری ہو سکتی ہے ایمان اور یقین پر پورا ایمان اور یقین ہے حضور جہاں اتنا کرم ہوا ہے جو سیدھا راستہ عطا ہوا ہے وہاں یہ فیض بھی ہو جائے کہ من کا کھوٹ دور ہو جائے اچھے وقت کا انتظار ہے اس کی رحمت اس کے فضل پر پورا بروسہ ہے اپنے من کے کوئلے کا ہیرہ بننے کا انتظار ہے آپ کی دعاؤں کا فیض آپ کی نگاہ کرم ضرور اتا ہوگی کالی کملی والے کا سبکہ ضرور اتا ہوگا اخبار میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے علی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کالم کی کٹنگ مجھے پوسٹ کریں گے مگر ابھی تک وہ ایک کالم بھی ارسال نہیں کرسکے انہیں یاد کروا دیجئے گا سینٹر کی تعمیر جاری ہے کہاں تک پہنچی ہے جب تک واپس آؤں گا تب مکمل ہو چکی ہوگی اہلِ محفل کیسے ہیں میرا سلام ان تک پہنچا دیں سب مجھے بہت یاد آتے ہیں خاص طور پر افضال صاحب اور رشید پہلوان صاحب علی زمیر ڈاکٹر آسف اور ڈاکٹر ازہر مجھے یاد کرتے ہوں گے حضور ایک لوکل لائبریری گیا وہاں ایک حصہ اردو کتابوں کے لئے وقت تھا وہاں ڈاکٹر ازہر کی کتاب پہلی کرن نظر آئی پہلی کتاب کو دیکھ کر فوراں ہاتھ پھڑایا اور یہ شیر نظر آیا جمال ہم نشی در من اثر کرد یہ کتاب آپ کی نسبت کی وجہ سے بہت اچھی لگتی ہے منچسٹر کی ایک بھوک اجنسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی کتابیں مگوائے جہاں اردو کارین موجود ہیں وہاں کی لوکل لائبریرییں ضرور خریدتی ہیں میں اس بھوک اجنسی کا ایڈریس بھی لکھ رہا ہوں تمام اہل محفل کی خدمت میں سلام عرض دعاوں کا طالب آپ کا طالت حمید اب وصف علی وصف صاحب کی طرف سے لکھا ہوا ہے اس خط کا جواب ڈاکٹر طالت حمید السلام علیکم آپ کا خط ملا جسے آپ من کا کھوٹ کہہ رہے ہیں یہ من کا کھوٹ نہیں یہ زندگی ہے بدی یا بدی کا خیال مکمل طور پر مر جائے تو سمجھو کہ نیکی بھی مر گئی آپ کو بار بار سنائی دیتا رہا ہوگا کہ ستیزہ کار رہا ازل سیتہ امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بی یہ مارکہ یعنی مارکہ خیر و شر ہی اصل بات ہے اور اس مارکے میں بلکہ اس قسم کے ہر مارکے میں خیر کو غالب رہنا چاہیے لیکن شر ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اندر سے پانی رستہ ہی رہے گا بس جان بچانی چاہیے نیکی بدی خیر و شر اور عبادت کے ساتھ یہی واقعات ہیں کہ تذکیہ مکمل ہونا ذرہ مشکل ہوتا ہے عبادت سے تذکیہ نفس نہیں ہوتا عبادت سے خطرہ نفس ٹل جاتا ہے جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ مکمل تذکیہ ہو جائے وہ بات خیر شر کے باب میں نہیں آتی اس کا میدان محبت ہے عشق ہے اگر عشق کو خیر کہا جائے تو اس کا کوئی شر نہیں اس گوئے میں کوئی پانی نہیں رستہ عشق سے پہلے بھی عشق ہوتا ہے عشق کے دوران بھی عشق ہوتا ہے اور عشق کے بعد بھی عشق ہوتا ہے محبوب کا کوئی مقابل نہیں محبوب صرف محبوب ہوتا ہے اس کا وصال بھی عشق ہے اور اس کا فراق بھی عشق اس کا ہر حوالہ عشق حتیٰ کہ اس کی یاد یا اس کے نام پر مر جانا بھی اسی کی زندگی ہے آپ محبت کرو خیال کبھی ضائع نہیں ہوگا اس مقام پر سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگ دا تو عشق سلامت کوئی ہو بس جند آدمی ہوتے ہیں جو خیر و شیر کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر کوئے محبت میں سرگردہ جلوہ محبوب کی تابش کو سمیٹنے کے لیے مصروف ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے عشق میں سلامت رکھے بکسیلر کو ہم خاتھ لکھیں گے بہرحال آپ ہی اس کو کہو کہ وہ براہ راست کتابیں منگوالے امید ہے آپ کو کالم مل گئے ہوں گے اس دکاندار سے یہ پتہ کریں کہ پاکستان میں یا لاہور میں کس ایجنسی کے ذریعے کتابیں خریدتا ہے سب احباب آپ کو سلام کہتے ہیں خاص طور پر وہ وہ لوگ جن کا آپ نے خاص طور پر نام لیا والسلام واصف علی واصف